بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًا وَلَا أَذَىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ رائے خدا میں اپنے اموال خج کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور عذیت بھی نہیں دیتے ان کے لئے پروردگار کہ یہاں عجب بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ خزن قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتِ يَتْبَعُنَا أَنَا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ نیک کلام اور مغفرت اس سطح سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو خدا سب سے بے نیاز اور بڑا پرتبار ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِنٌ فَتَرَكَهُ صَلْبًا لَا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور عزیت سے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بلکل صاف ہو جائے یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت دی نہیں کرتا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَ ذَا وَابِنٌ فَآتَتْ اُكُلَهَا ضَعْفَيْدًا فَإِن لَمْ يُصِبَ ذَا وَابِنٌ فَقَدْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو لوگ اپنے امبال کو رضا خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرص سے خرش کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلنگی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے آمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْمَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِغَى الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ السَّمَرَا لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں ان کے نیچے نہرے جاری ہوں ان میں ہر طرح کے پھل ہوں اور آدمی بوڑا ہو جائے اس کے کمزور بچے ہوں اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو یا ایغا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومن ما اخرجنا لکم من الارض وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِیْفَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيلٌ حَمِيدٌ ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے رائے خدا میں خرج کرو اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھوگے بھی نہیں یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و سنہ بھی ہے الشیطان یعنکم الفقر ویأمرکم بالفحشائی واللہ یعنکم مغفرتا منہو فضلا واللہ واسع علیم شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے خدا صاحب وصد بھی ہے اور علیم و دانا بھی یُؤْتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اِنَّ فَقَتٍ اَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرش کروگے یا نظر کروگے تو خدا اس سے باخبر ہے البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُقْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اگر تم سطحے کو علل اعلام دوگے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چھتا کر فقراء کے حوالے کر دوگے تو یہ بھی بہتر ہے اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ ماف ہو جائیں گے اور خدا تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور لوگوں جو مال بھی تم رائے خدا میں خرچ کروگے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا اور تم تو صرف خوشنو دیے خدا کے لیے خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اُحْصِرُوا فی سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَتْتَعَفُ فِي تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمَ یہ سبقہ ان فقرہ کے لیے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہیں ناواقف افراد انہیں ان کی حیاء و عفت کی بنابرگ مالدار سمجھتے ہیں حالکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کروگے خدا اسے خود جانتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْنِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرش کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار عجبی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حضن وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ خدای انی بَّذَنُوا � knew